دوستو جہالت اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا یاری شرک کرنے کی بھی حد ہو گئی ہے دوستو یہ انڈیا میں یوپی کے مگنپور میں کسی بابا کا مدار ہے جن کا نام زندہ شاہ مدر ہے لیکن ان جاہل لوگوں نے اس درگا کو کھانا کعبہ کی طرح منوا دیا ہے اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو لوگ حج نہیں کر پاتے جو لوگ کھانا کعبہ کو نہیں دیکھ پاتے وہ لوگ اس درگا پر آ کر اس کا تواف کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ درگا والے بابا جی کے چہرے پر ساتھ پڑھتے تھے اور ایک بھی پڑھتا اگر اٹ جاتا تو سارے چرند پرند اور پیڑ پودے آپ کو سجدہ کرتے تھے اس لیے اللہ نے ان لوگ کے لئے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ان لوگوں کا کوئی مددگار نہ ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں ان کے لئے سب سے سخت عذاب نازل ہوگا